السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں سب خیریت سے ہوں گے سب خوش ہوں گے اللہ تعالی آپ لوگ کو بہت ساری خوشیاں دیں ہمیشہ خوش رہیں تو یہ دیکھیں آج ایک اور ویڈیو لے کے آئیوں میں راشن لائی تھی میں نے کہا سب سے پہلے آپ لوگ کو دکھاؤں دکھانے سے پہلے ایک بات ضرور بولوں گی میری ویڈیو کو نا پورا بینہ اسکپ کیے دیکھا کریں اور لائک سسکرائب کومنٹ تو ضرور کیا کریں صحیح ہے نا تو اتی محنت تو کرتی ہو نا تو یہ د کہ سب سے پہلے میں دکھاتے ہیں یہ سردہ کوئی کوئی اس کو خربوزہ بھی بولتے ہیں نا تو کیا نام سے یہ مجھے پڑا دانا پچاس روپے کا جیسے سیزن جا رہا ہے نا کتا چھوٹا سا دیکھو مجھے پچاس روپے کا دیا پچھلے بار نا اس سے بڑا تھا تو میں نے نا وہ پچاس کا لیا تھا تو اب یہ چھوٹا سا دیا سیزن جا رہا ہے نا اس لیے تو یہ میں نے لیا پچاس روپے کا ہاں یہ انگول یہ انگول مجھے بہت میٹھے لگے رہے تھے شکل سے ہی نا میٹھے لگ رہے تھے اسے چھوٹے والے بڑے نسل والے بھی تھے مگر یہ نا چھوٹے والے نا کوئی زیادہ ہی میٹھے ہوتے ہیں نا تو کشمش بھی تو اسی سے ہی بنتا ہے نا دیکھو کتے خوبصورت پیارے لگ رہا ہے نا اور یہ ہر جگہ پہ الگا لگ کیمت تھی چالیس میں تالیس پچاس تو میں نے نا وہ سستے والے نا ایسے ہارے ہارے تھے وہ کھٹے کھٹے ہوتے ہیں مجھے اچھی نہیں لگتے تو اس لیے نا میں نے یہ دیکھے پکے ماشاء اللہ سے خوبصورت ہے ماشاء اللہ تو یہ پچاس روپے کا میں نے کلو لیا سیئے ایسے ہر جگہ لگا لگ کیمت تھی میں نے نا پچاس روپے لے لیا میں نے کہا پچاس روپے لے لیتی ہوں اچھے مزے کا لگ رہا ہے سیئے بول کے میں نے نا یہ لیا یہ انگول یہ پھر لیا میں نے بیر یہ دیکھیں بے نا سو روپے بھی تھا سی روپے بھی تھا ایسے دیکھیں وہ نا بیچارے اچھے تھے ایسے تندرست تھے وہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا بیر میں نے خرید لیا اور نا میں نے بیر کے اوپر ٹرولی میں جیسے ہی رکھا نا بیر کے اوپر نا اس کو رکھ دیا یہ دیکھو اور بیچارے پچک گیم میں رکھ ایسے تازے گول موٹول سے تھے اچھا تو یہ میں نے لیا ساٹھ روپے کا کھلو یہ ساٹھ کا بھی ہے اسی کا بھی ہے نوے کا بھی ہے علیک علیک قیمت تھے بڑے والے بھی تھے میں نے بڑے والے نہیں لیا یہ چھٹے والے نا کھانے میں مزہ رہتا ہے اور ایک بات بتاؤں اس کی گھٹھلیاں بھی نا اقدم نرم نرم ہوتی ہے جیسے نہیں وہ سخت والی گھٹھلیاں جو ہوتی ہیں نا وہ نہیں ہیں اس بیر کی نا گھٹھلیاں بلکل نرم نرم ہوتی ہے بیچارے کی تے پچک گے میں نے جب خریدہ تھا نا اسے گول موٹول سے ہو رہے تھے یہ خربوزے نے ان کو نا پچکا ہی دیا بیچارے کو کوئی بات نہیں میں کھا لوں گی اس میں کیا ہے نا تو یہ میں نے لیا ساٹھ کا کیلو پتہ نہیں بولا بھی ایک نہیں بول گئی تو یہ پھر سے بتا رہی ہوں میں نے لیا ہے جیسے یہ ساٹھ کا کیلو یہ پچاس والا لیا ہے یہ ساٹھ اور یہ ہلاچی ہلاچی کا تو آپ کو پتہ ہے نا بیس روپے کی یہ چھوٹی چھوٹی نا جیسے یہ پیکٹیں ہوتی ہیں میں نے پہلے کا بھی تھوڑا سا تھا اس لیے نا میں نے ایک پیکٹیں لے لیا فیل دیا میں نے یہ ٹماٹر ٹماٹر ابھی تک سکتے ہیں اور ایک بات بتاؤں میں نے بہت سارے فریز بھی کر دیئے ہیں تو یہ ٹماٹر مجھے پڑا دس روپے کا کیلو تو میں نے یہ تین کیلو لے لیا نا اس کی چکلیں بھی بناو اچھا ہوگا جیسے ٹماٹر تو ہر چیز پہ کام آ جاتا ہے نا تو یہ میں نے لیا دس روپے کا کیلو تین کیلو لے لیا نا یہ بینگن اور ایک بات بتاؤں ہوں بینگن اٹھا ہے خاص اچھی نہیں بینگن کا سیزن جا رہا ہے جیسے یہ نا مجھے یہ کتنے کا پندر روپے کا یہ کیلو پڑا مجھے جا رہے نا کڑوے بھی نکل جاتے بڑے بھی ہوتے خراب بھی نکل جاتے جسے پکے ہوئے ہوتے یہاں کے لوگ تا خریدتے ہیں ان کو سکھانے کے لیے کوئی اچھا ڈال لیتا ہے ب اسے ان کو تو یہ کیا نام سے سرکے میں بھی ڈالتے ہیں کوئی کوئی سکھاتے بھی ہیں تو ان کو نا پکے ہوئے بھی ہو چل جاتا ہے جیسے مجھے تو نہیں چلتا نا تو اس لیے میں نے یہ ایک کلو لیا پندر روپے کا جب لیا نا تب بھی میں نے سوچ لیا تھا ان کو نا جیسے فرائی کروں گی اسے دو دو پیس کر کے نا ان کو ماشاء اللہ سے اچھا لگے گا اگر کڑوے نہیں نکلے تو ان کو نا فرائی کروں گی سا یہ خریدتے باتی میں نے سوچ لیا تھا پھر میں نے یہ یہ حریمچی موٹی والی پتھلی والی نا بہت نیگی دہرہ تھا سوڑیا سوڑی سوڑیا ایسے سے دہرہ تھے یہ موٹی والی نا کھانے میں تو مجھے کی نہیں ہوتی پھر میں نے لے لیا میں نے کہا کسی کسی چیز میں جیسے چکنی وغیرہ میں سبزی میں حریمچی ڈالو ذرا اچھا لگتا ہے تو میں نے یہ لے لیا جیسے یہ مجھے پڑا جیسے یہ مجھے پڑا جیسے یہ مجھے ہریمچی پڑا جیسے پچیس کا ہاں پچیس کا کیلو پڑا بولتے بولتے دیکھ بھی رہی ہوں پھر بھی بھول رہی ہوں نا تو یہ مجھے پڑا پچیس روپے کا میں نے یہ لیا پچیس روپے کا ہے نا پھر میں نے لیا یہ ملی کے پتے سالات کے طور پر کھانے کے لیے یہ مجھے پڑا جیسے دس دس کی گھڑی دی نا یا ابھی آج کلنا اچھے پتے ہیں یہ دیکھو کچھ دنوں بعد برباری ہو جائے گی نا پھر کیا نام سے مہنگے ہو جائیں گی نا پھر میں نے یہ بھی لیا ایک یہ جو میں نے آپ کو بولا تھا یہ خوشبو والے پتے ہوتے ہیں اس کو سالات میں بھی جیسے میں نے کئی برشاہ دکھایا بھی ہے جیسے ٹامٹر پیاس ہاری میچی وہ سب باریک کر کے کٹ کے ڈال دو تو یہ میں نے لیا یہ بھی دس روپے کا نا یہ بھی لیا دس روپے کا یہ بھی لیا دس بیس روپے کا یہ دیکھو دونوں ایکی سے لیا نا تو اور بھی لیا میں آپ کو دکھاتی ہوں کہاں کیا ہاں اس بار نا ماہ دنیاز بھی لیا آئی ماہ دنیاز بڑے بڑے ڈنڈیوں والی بھی تھی تو میں نے یہ چھوٹی ڈنڈی والی لی یہ ماہ دنیا سے دنیا کی طرح لگ رہا ہے نا ایک بات بچوں پورے دیکھو دنیا کی طرح لگ رہا ہے نا پھر میں نے ایک نا یہ ماہ دنیاز لیا پھر میں نے لیا یہ دنیا یہ دنیا ہے یہ مجھے پڑا آج پندرہ روپے کی جیسے یہ گڑی دیا یہ بندل دیکھو یہ ایک نا یہ ایک پندرہ روپے کا دیا تو میں نے نا یہ دو لے لیا میں نے کہا اچھے چلو کام آئے گا بول کے دو لے لیا بیس کا ہوتا ہے تو نہیں لیتی آج پندرہ روے کا دی گیا تو میں نے یہ دو دھنیاں کا لے لیا ہے نا یہ دیکھو یہ دھنیاں ہے یہ ماں دنیاں سے یہ ملی کا پتہ ہے وہ خوشبو والے پتے ہیں اور یہ ساگ یہ دیکھو یہ نہیں لے رہی تھی وہ میں بول رہی تھی نا وہ جو ہوتی ہے بیشتی ہے گھر سے توڑ کے لاتی ہے وہ ہم گزر رہے تھے نا زبردستی بول دیا لے لو لے لو تو ہم نے نا جیسے یہ ایک ہی گڑی لے لی بس زیادہ نہیں تھا یہ ایک ہی تھا اس کے پاس ایک ہی پڑھا ہوا تھا بولا لے لے تو پانچ کا نا ہم نے یہ ایک لے لیا تو یہ لے لیا میں نے دیکھو تو پتے ہی پتے ہو گئے ہیں نا سارے پتے ہی پتے لگ رہے ہیں مجھے نا پھر میں نے لیا یہ ہرہ پیاز یہ ہرہ پیاز ہے نا مجھے بہت ہی اچھے لگ رہے تھے وہ اسے نازک نازک پتے ہیں میں نا اس کو نا سبزی بناتی ہوں نا سلات میں ڈالتی ہوں ایسے ہی نا خالی خالی کھاتی ہوں یہ بڑا اچھا لگتا ہے بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور پتے بھی دیکھو ماشاءاللہ سے کیسے نازک نازک تھے میں نے نا بچ دیکھتے ہی بھائی کو بھی بولا میں نے کہا نا یہ لے لیتی ہوں چھوڑ دے مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے پتہ بھی دیکھو کتا خسرت ہے نا اچھے لگ رہے نا ہاں یہ نا مجھے پڑا بیس روی کا یہ دیکھیں کتا بڑا ہے نا میں نے یہ بھی لے لیا میں نے کہا خیر ہے چلو لے لے دیو بھائی بھی بول رہا تو بولا مینگا دے رہا ہے میں نے کہا نہیں چھوڑ دے اچھا لگ رہا ہے نا بول کے میں نے نا یہ لے لیا پھر لی میں نے مولیا مولی نا اب یہ بھی آ رہی ہے اٹھے خاص اچھی نہیں ہے پھر بھی نا میں نے لے لیا پچیس روپے کا جیسے کلو دیا یہ مولی دیکھو اتنے خاص بھی نہیں آ رہے پھر بھی لے لیا میں نے پچیس روپے کا یہ کلو دے رہا تھا ایک کلو لیا ادھا نہیں لیا ایک کلو لے لیا پھر میں نے لیا یہ پھلی پچاس روپے کا کلو دے رہے تھے میں نے آدھا کلو لے لیا دیکھو اچھے تھے تازے لگ رہے تھے پچھلے بار کی بھی تسارے پڑھوے سے فریز کیا ہوا میں نے کہا چھلو پھر بھی کوئی نہ یہ لے لیتی ہوں اچھے تازے لگ رہے پھر میں نے یہ لے لیا یہ دیکھو یہ 25 سرکوے کا جیسے کلو دیا میں نے ایک کلو کلو کا لے لیا پھر میں نے لیا یہ دیکھو یہ لوبیا پچاس روپے کا کلو دیکھیں یہ لوبیا پچاس روپے کا کلو تو میں نے یہ ایک کلو لے لیا ان کو نہ صاف کرنا بھی تو بڑا مشکل ہوتا ہے نا ایک اکتانہ صاف کرو پھر کرو اور یہ میں نے لیا پیاز پیاز نا دس روپے کا کلو تھا میں نے تین کلو لے لیا میں نے کہا چھلو پیاز تو ضروری ہوتا ہے نا روز کاماتے نا پھر میں نے یہ لے لیا تو یہ ساری میں نے سب سے بس آج کا راشن اتنا ایسا تھا میں نے یہ ہی لیا ہے اور ساتھ میں میں نے لیا کیا لیا ساتھ میں میں نے یہ لیا انڈے انڈے تھوڑے سی لیے میں نے کہا کیا ہوتے زیادہ زیادہ لوں نا جیسے یہ کینچی تو میں نے سپر مارکٹ سے لیا تھا آپ لوگ کو بھی دکھا تھا بڑا اچھا ہے چھوٹا سا ہے پر اچھا سا کام آتا ہے کچھ چیز وغیرہ کاٹنے کے لیے نا ایسے کپڑے کاٹنے والی بھی کھینچی ہے میرے پاس بہت اچھی ہے بھائی نے دیا تھا مجھے اور یہ دیکھے یہ انڈے ہیں یہ دیسی انڈے ہیں جیسے پورا پترہ مل رہا تھا ایک سو چالیس کا ہم نے آدھا لیا تیس لیا نا یہ ایک سو چالیس کا وہ ایک سو چالیس کا پورا پترہ تھا ہم نے آدھا لیا تو یہ دیکھیں یہ انڈے بھی انڈے کی تچھو لگ رہے ہیں یہاں پہ یہاں تو کچھ زیادہ اچھا لگ رہا ہے مجھے نا پھر میں نے لیا یہ لسن یہ دیکھیں لسن میں نے سوبر مارکٹ جا کے لیا یہ لسن مجھے پڑا جیسے چالیس کا یہ لسن نا یہ لسن مجھے پڑا چالیس کا یہ لسن لیا اور یہ یہ بولتے ہیں تھے میں نے کہا کہ ہم آتے ہیں نا ہمیشہ کچھ نہ کچھ لکھنا ہوتا کچھ کرنا ہوتا تو وہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے ملتا ہی نہیں ہے گم ہو جاتے ہیں تو میں نے یہ سترہ بگا لیا چکے جاتا ہوں چھے ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے لیا سترہ ارپے کا لیا اور ایک بات بتاؤ میں نے کیا لیا وہ دیکھتے ہی نا مجھے اچھا لگا سب لے رہے تھے تو بیڑے بھی لے لیا یہ دیکھو یہ پنکھا یہ یہ نا لوگ نا اپنی بالکینی میں لگاتے یہ ہوا چلے نا ایسے گھونتی رہتی ہے میں نے پیڑی بھی لیا تھا وہ اتنی تیسٹی پنکھے کے ساتھ ڈنڈی بھی اڑا لے گیا پتہ نہیں کہا گیا مجھے ملائنی نیچے چھت پہ گیرا ہوگا یا کہیں نیچے گیرا اٹھو ٹوے جھواتی وہ گر گیا مجھے پتہ نہیں چلا پھر نا میں نے ایک کو لے لیا ایسے کر کے دیکھاتے ہوں پورا یہ دیکھو یہ دنڈی ہے یہاں بالکینی میں ہر کوئی لگاتے ہیں میں بھی پودے کے ساتھ لگا دوں گی جہاں بھی لگاؤں گی میں آپ لوگ کو ضرور دیکھاؤں گی سہیے تو یہ دیکھیں تو بس یہ ہے ہم میری آج کی شوپنگ میرا راشن تو امید کرتی ہوں میری پنکھا دیکھو ابھی تھوڑا تھوڑا یہ درہا ہے تو امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگے گی اچھی لگے لائک سسکرائب کومنٹ ضرور کیا کریں اور میری ویڈیو بینا سکپ کیے پورا دیکھا کریں سہی ہے نا چلے پھر اللہ حافظ اللہ حافظ ہمیشہ خوش رہے سلامت رہے جیتے رہے مسکراتے رہے اور یوں ہی میری ویڈیو دیکھتے رہے اللہ حافظ خوش رہے ہمیشہ